اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بچو آج ہم تختی نمبر تیرہ اور لیسن نمبر سیون کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اس سے پہلے جو ہم نے لیسن نمبر سیس بڑا تھا وہ ہم نے پہلے یہ دو لائن ریڈوٹ کی تھی آج ہمارا جو لیسن ہے وہ تھوڑا سا لینگ تھی ہونے والا ہے اور آج ہم یہ تیر لائن جو ہے وہ ریڈوٹ کریں گے اور اس کے بالے میں سمجھیں گے کہ یہ کیسے ہے اور بچو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ہم نے چلہ میں نئے ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بلائکر کو آن کر لیں اور اپنے فینز اور فرمی موبرز کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو ہے تلفقے ساتھ قرآن پر نہ سیکھ جائیں تو سب سے پہلے یہاں پہ کچھ ہردو میں لکھا ہوا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نورانی قائدہ آپ نے بچے کو پوری محنت کے ساتھ ہی جا اور رمادانوں طرح سے خوب یاد کروا دیا یعنی کہ اس کا بار بار پریکٹیس کروائی اور اس کا تلفظ بھی اچھا ہے پڑنے کا تو اگر آپ نے اس طریقے سے بچے کو یاد کروا دیا تو پھر کیا ہوا تو انشاءاللہ یہ محنت آپ کی رنگ لائے گی اور قرآن قریم کو بچہ آسانی سے پرچ سکے گا بچو یہ بات میں ہر اپنے لیسن میں کرتا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ اپنے فیملی امورز کو شیئر کریں کہ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے اگر نورانی قیدہ ہی تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہوگی آپ بڑے ایزی سے ہوا تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں گے اس لیے اسی پر زول لگا لیں اسی پر منت کر لیں اور یہی جنا وہ آپ کا جنا وہ بیسک ہے جو کہ کاملی پڑھنے کے لیے تو اب ہم اپنا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہماری یہ تین لائن ہے ان کو میں پہلے ریروڈ کروں گا اور آپ اس کو سو گھوٹ سے سنیں گے اس کے بعد پھر ہم اس پر بات کریں گے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تا پیش با توب لام زب سیم لس سین زب سا توب لس را زبر علیف مد را توب لس را ہمزازی ای توب لس را ای را پیش رو توب لس را ای رو فازב� رفا مینزبا ہا ما حاضر ہی فاما ہیلا مز سین لامبلل فام concert Li کا اپر خریز با کیا فام свидر لس رائع فازے في فامت ریل کافی رازر یاری فام Chan موسیقی 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 موس تازم برتا اہدین السیغات والمست قابض الیقین اہدین السیغات والمستقیم میم زبما اہدین السیغات والمستقیم صدق اللہ العظیم جی بچو میں نے ان تین لائن کو ریڈ اوٹ کیا اور آپ نے اس پر وار سے سنا اب ہم اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اچھا اب یہاں پہ یہ ہے کہ باقی اوپر جزم ہے اگر باقی اوپر جزم آجے تو اس کو ہم ہلاتے ہیں جیسے اچھا اب یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو وقف کرنا ہو تو وقف کرتے ہوئے آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے راکی اوپر پیش ہے اور یہاں پہ جزم آجے گی اور آپ اس کو وقف کریں گے اور وقف کرتے ہوئے پڑھیں گے دوسرا جو ہمارے پاس ہے لفظ وہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے ہا کی بات کرتے ہیں یہ ہا ہے اور اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے سانس چھوڑ رہے آپ ٹھیک ہے اس کو ہا نہیں پڑنا ہا لیکس نے نکالنا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ملانا بھی ہے کیونکہ تشدید ہے اور اس کو خود بھی پڑنا ہے تو اس پہ زور بھی ڈالنا ہے تو دوسرا یہ تیسی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کیف ہے بری کیف ہے قاف نہیں ہے اور دو چوتھا یہ ہے کہ اس میں جو را ہے وہ اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو موٹا نہیں کریں گے اس کو بریق ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے ان باتوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے اس پر پڑھتے ہوئے تو یہ بن جائے گا فَمَحِلِلْكَفِرِنَ اچھا اب جب یہاں پہ آپ وقفہ کریں گے تو آپ کس طرح پڑھیں گے فَمَحِلِلْكَفِرِنَ فَمَحِلِلْكَفِرِنَ نون کی اوپر زبر ہے تو یہاں پہ جذب آجائے گی اور آپ یہاں پہ وقفہ کریں گے نیکس مارے پاس جو ہے یہ ایک پوری لائن کا ایک الفظ ہے اور اس کو ہم نے پڑھا ہے اور یہ لفظ ہے مارے پاس اب یہاں پہ یہ ہے کہ دو بار یہ تشدید آ رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اور نون کی اوپر آگر آجائے تو گھنہ آتا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ بھی گھنہ ہوگا تو دونوں جگہ پہ گھنہ ہی ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ راہ کو موٹا نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے اس کو موٹا نہیں کریں گے تو یہ دفظ تھا ہمارے پاس اس کو اسنا پڑھیں گے جب آپ نے یہاں پہ وقفہ کرنا ہو ٹھہرنا ہو تو آپ اس کو کس طرح ہی ٹھوٹ کریں گے ٹھیک ہے سین کے اوپر کیا جائے گی جزمہ جائے گی زیر ختم ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ اس کو وقفہ کریں گے پڑھیں گے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے یہ لفظ تو سنائی ہوا ہے لیکن یہاں پہ جوڑ اور توڑ کے ساتھ فرس ٹائم آپ پر رہے ہو تو وہ یہ ہے اب اس وقت کی نیچے زیر ہے تو لیکن اس کو پھر بھی موٹا کیا جائے گا اور آب بھی موٹی ہے تو آب بھی موٹی ہے یہ تینوں بھی موٹے ہیں ہاں جو ہے وہ آنکھو والی ہے تو اس کو حصہ پڑھیں گے جیسے سانس چھوڑ رہے ہیں اور دوسرا یہاں پہ یہ ہے کہ کاف ہے کاف کی نیچے زیر ہے تو اس کو بھی موٹا کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے اہدین سیرات المستقیم اچھا اب یہاں پہ آپ نے وقفہ کرنا ہو تو آپ اس کو حصہ پڑھیں گے اہدین سیرات المستقیم جو میم کی اوپر زبر ہے وہ زبر جذب میں کنورٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ ٹھائریں گے وقفہ کریں گے اور یہ بن جائے گا اہدین سیرات المستقیم تو یہ بچو آج کا ہمارا لیسن تھا جو کہ کمپلیٹ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہماری تختی نمبر تھرٹین جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی اب ہمارا جو اگلا لیسن ہوگا وہ انشاءاللہ تختی نمبر فورٹین کا ہوگا جو کہ ہم کل انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو یہ جو ابھی میں نے آپ کو پرہایا ہے اس کو آپ کوبیات کیجئے گا بچو آپ جب سنتے ہیں تو آپ ٹوپی کو یا لیسن کو بار بار سنا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ریڈ اوٹ کیا کریں اور آپ نے تلفظ اچھا کریں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے نوانی قیدہ تلفظ کے ساتھ پرنا سیکھ لیا تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو اچھا سے پرنا سیکھ جائیں گے اور میں اس لئے اس کو تھوڑا تھوڑا اور آئی ساتھ پرہا رہا ہوں کہ میری اس نوانی قیدہ کیوں پر تقریباً ایٹی کے قریب جو ویڈیو ہے یا لیسن ہے وہ برد ریکوڈ ہو چکے ہیں جو یوٹیوب میں اویلیبل ہے میں اتنی لیسن کیوں ریکوڈ کرنا ہوں میں کیوں تھوڑا تھوڑا پرہا رہا ہوں کیونکہ یہی بیس ہے آپ اس پر ایک سال لگا لیں گے چھے مہینے لگا لیں گے لیکن اگر آپ اس کو یہ ہے کہ اگر تلفظ کے ساتھ پرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کا پورا ناظرہ جو ہے یا قرآن جو ہے وہ آرام سے اس کو پرنا سیکھ جائیں گے اس لئے اس کے اوپر فوکس کریں ابھی اتنی جلدی نوانی تیس میں پارے گیا قرآن جیس کے طرف نہ جائیں یہی بیسیک ہے اس کے اوپر جتنا ٹائم لگا سکتے ہیں لگائے آپ نے تلفظ اچھا کریں انشاءاللہ آپ کا جو قرآن جید ہے وہ آٹومیٹک اچھا ہو جائے گا اس کے ساتھ بچوں آج کا ہمارا ٹوپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہمیں اجازت دیجئے کل ہم انشاءاللہ ایک نئی تختی اور نئی لیسن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ